بہت شکریہ شیلیندر تمام جانکھاری کے لیے بندوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے خاص ہے یہ ریپورٹ ویتوش دو ہزار پچیس میں دیش کی ارثوہ وستہ کی وردیدر سات پرتیشت کے قریب رہنے کا انومان ہے کووڈ مہماری کے بعد لگاتار چوتھا سال جب دیش کی ارثوہ وستہ سات پرتیشت یا اس سے ادھک رفتار سے بڑھے گی بھارت کی ارثوہ وستہ دو ہزار بائیس تیس میں سات دشملہ دو پرتیشت اور دو ہزار ایک ایس بائیس میں آٹھ دشملہ سات پرتیشت بڑھی گھرے لومانگ میں دیکھی گئی مضبوطی پچھلے دس ورشوں میں سرکار دوارہ لاغو کیے گئے سودھاروں اور اپائیوں کی یہ کارن ہے اس کا پرنام ہے بنیادی دھانچے بھوتیک اور ڈیجیٹل کشتر میں نیویش آپورتی پکش کو مضبوط کیا گیا ہے دو ہزار تیس تک وکاسدر کے سات پرتیشت سے اوپر پہنچنے کی کافی گنجائش ہے اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل گنیادی دھانچے سے سنستھاگت دکشتہ میں لگاتار سودھار ہو رہا ہے بھارتی ارثوی عوستہ پر یہ سمیکشہ ریپورٹ ہے مانو پونجی نرمان میں تیزی لانے کے لیے نرنائک قدم اٹھائے گئے ہیں جن کا اثر دکھائی دے رہا ہے ease of doing business میں نرنترودی سے سمگر نیویش کا محول تیزی سے انوکول ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلے تین سال میں پانچ ٹریلین ڈالر کے جی ڈی پی کے ساتھ بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی عرثوی عوستہ بن سکتا ہے بھارت اگلے چھے سے سات سال یعنی کی دوہزار تیس تک ساتھ ٹریلین ڈالر کی عرثوی عوستہ بننے کی امید رکھ سکتا ہے ویتوورش دوہزار پندرہ میں سرکار کا پونجی نیویش 5.6 لاکھ کروڑ تھا جو اب 18.6 لاکھ کروڑ ہو گیا ہے روزگار بڑھانے کے لیے سرکار بنیادی ڈھانچے پر بھاری خرچ جاری رکھے گی اور اس کے ساتھ ہی بہت مہتوپن یہ بھی ہے کہ سرکار سبسیڈی کو چالو ویتوورش میں 48 ارب ڈالر پر رکھ سکتی ہے سمیخشہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے سرکار کی راج کوششے گھاٹے کو کم سے کم آدھا فیصدی گھٹانے کی یوجنہ ہے جو ابھی 5.9% ہے پرتیکش نکھدی ہستانترن یوجنہ کے تہتلا بھارتیوں کو 34 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ سیدھے ہستانترط کیے گئے ہیں دیے گئے ہیں کووین ایپ کے مادہم سے بھارت نے ویشو کی سب سے بڑی ٹی کا کرن یوجنہ لاغو کی اس کے ساتھ ہی کافی اہم ہو جاتا ہے 18 سال اور اس سے ادھیک عمر کے لوگوں کو 221 کروڑ ٹی کے لگائے گئے بھارتی ارث بھاوسطہ پر سمیقشہ ریپورٹ جولائی 2023 تک بھارت نے 431 ویدیشی سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں جن میں سے 396 سیٹلائٹ جون 2014 کے بات ویتوارش 2015 سے 2023 کے بیچ کرشی شیطر کی اوسط سالانہ وردیدر 3.7% رہی ہے ساتھی جو ویتوارش 2005 سے ویتوارش 2014 کے بیچ یہ ویتوارش 2023 میں یک شیطر پہلے کے سال کی تلنا میں 4% بڑھا ہے ساتھی 15 سے 29 آئیوور کی بیروزگاری در 2017 18 17.8 پردیشت گھٹ کر 2022 23 میں کافی اچھے سطر پر ہے اتر پردیش میں یوہوں کے بیچ بیروزگاری در 2017 18 16.7 پردیشت گھٹ گئی ہے اور 7 پردیشت ہو گئی ہے تو یہ بھارتی ارث ویوستہ پر سمیقش ریپورٹ جس میں کافی اچھی جو امید ہے وہ جتائی گئی ہے اور 2025 پردیش کی ارث ویبھا ساتھ پردیشت تک رہنے کی امید بتائی گئی ہے اسی پر اور زیادہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سہا بردن کرتی ہے کس طرح سے آپ اس کا آکلن کرنا چاہیں گے دیکھیں سمیقش بیٹھے جو آپ تک کی آرث بکاس پرنالی رہی ہے اس پورے کا سمیقش ہے اور یہ بتاتا ہے آشرا نیت کرتا ہے بید ایویڈنس اینڈ بید کریڈی بیلٹی جو ہماری بکاس در ہے وہ ساتھ پرتشت کے کوویڈ کال کے بعد اوسط ساتھ پرتشت کے لج سے آگے نکلنے کی اور ہے اور یہ ایسا نہیں کی تین ورشی ہی رہے گا آگے کے ورشوں میں بھی رہنے کا انوان ہے اور کوئی بھی میکرو اکنومک پیرامیٹر اگر ہم لیتے ہیں جس کے لیے ریپورٹ پرکاشت کی جاتی ہے وہ چاہے بیروزگاری کو لے کر دیکھیں تو مدرہ سفیت کو لے کر دیکھتے ہیں تو نیویش کو لے کر دیکھتے ہیں تو سبھی اور بھارت میں ایک صدھار اور اگے بردھی نجر آتی ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے بھارت کا جو گروہ ہنجن ہے وہ ڈیمانڈ جنریشن کے ساتھ بڑھ رہا یعنی کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ گھرے لوں باجار میں مانگ بڑھنے کے کارن یہ بردھی در بڑھ رہی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ ورطمان بیتی ورس کے لیے پہلے سرکار نے 6.5 پرشت کا اور آج بھارت بشکہ سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا راشت بن چکا ہے ارث بہوستہ بن چکا ہے تو یہ پرمانیت کرتا ہے کہ بھارت کی ارث نیتی پرابر ہے اور سب سے بڑی چیز کنٹی نیوٹی ہے اور لگاتار ڈسرپٹی بیہیویئر کے ساسات لگاتار 99 کی اور بڑھتا ہوا نجر آ رہا ہے بلکل اگرال جی اس مائنے میں بہت مہت پون ہے یہ اس سمیے میں ہے جبکہ بھارت بہت 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 ہے اور بش کی ارث بیوستہ بھارت کے لیے چنوٹی ضرور ہے لیکن بھارت نے اس کا ایک solution نکالا ہے کہ ہم اپنی domestic economy کو مجبوط کریں گے اور جو پردھان منتری جی نے 12 ماہی 2020 کو آت مر بھارت ابھیان کا پرانم کیا تھا اس کا بھی پرانام دھیرے دھیرے سامنے آرہا ہے نیویش بڑھ رہا ہے ہم نے infrastructure کو اس کال خند میں اور تیجی سے بڑھایا ہے ڈیش 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 جنہ کے تحت ریڈی پٹری والوں کو دیکھتے ہیں تو یعنی کہ یہ جو بکاس ہے سرب اسپرشی ہے سماویش ہے یہ اس کے لاغ ہوتے ہوئے نجر آتے ہیں پلس بھارتی ارث بیوستہ میں نئے growth sources رجد کرنے کی لگاتار سفل چیشتہ کی جا رہی ہے بلکل ایک مثال قائم کی وشو کے سامنے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے آپ سے یہ بھی جان چاہیں گے کہ سرکار نے ویبھین کشیتروں میں جو صدھار کیے ہیں جو کئی بار ایک کڑے قدم کی بات بھی کہی گئی لیکن اس کے بعد بھی لگاتار جو ہے ارث ویوستہ کو اوپر رکھنے کے لیے تمام قدم اٹھائے گئے کون کون سے ایسے قدم ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت نرنائک ثابت ہوئے اس میں اگر انفرار سٹرکچر کی درشت کون سے دیکھتے ہیں تو جس پرکار سے روڈ نیٹور کا جال ایئر پورٹ کا جال بڑھایا گیا اسی پرکار سے پردھان منتری جی کا جو اگر آپ دیکھتے ہیں سیون پیلرز جو ابھی دو سال پہلے آیا اور جس کے تحت ڈیجلائیجیشن یا گتی شکتی یوج نہ کہہ سکتے ہیں یہ مہت پورٹ کرٹیکل ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی پرکار سے چھوٹے لوگوں کے پاس یعنی چاہے ایم ایس ایمی سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو یا ہم دیکھتے کرسی ریولیوشن کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان سیکٹر کو ٹچ کر کے ہم نریات بڑھا رہے ہیں جیسے ڈیفنس سیکٹر کے پہلے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا دو ہزار چودہ کے پہلے ہمارا بہت بڑا انکم جنرے خاص تر پر سیکٹر بن جائے گا کیونکہ ہم ایک لاکھ کرون سے زیادہ کے نریات لچ اور بڑھ رہے ہیں اور دوسرا اگر دیکھتے ہیں آت مر بھر بھارت ابھیان کا سب سے سفل ابھی نو پریوغ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہوا ہے جہاں پر جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیان مینوفیکچرنگ کو یعنی سودیشی کرن کو مہات دیتے ہوئے وہاں پر انسینٹیب دینے جو کام کیے جارہے اس کے بھی سارت پرنام آ رہے ہیں آپ دیکھیں تو موبائل سیکٹر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب سے بشکے دوسرے سب سے بڑے پردیویسر بن چکے ہیں ایکسپورٹر ترچہ کی یہاں پر بیروزگاری بہت تیزی سے گھٹی ہے تو اتر پردیس جو سب سے پچھڑا راجی ہوا کرتا تھا کبھی آج اگر دیکھتے ہیں تو گروت کا نیا انجن بھارت کی ارث بیوستہ کیلئے بن میجر آتے بلکل اس کے ساتھ یہ سنتولت وکاس کے لیے نیویش سنسادھنوں کا جس طرح سے سروجن کیا گیا ہے اس کا کتنا اثر ان سب پر دکھائی دیتا ہے نیویش کی جہاں تک آپ رحمہ جی بات کر رہے ہیں اس کو تین چھتروں میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بھارت سرکار کا اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے بجٹری میجر سے capital expenditure جس نے crowd in کا کام کیا یعنی کی پرائیویٹ نیویش کو پروتصاہید کرنے کا کام کیا ہے اس پروتصاہان کا نند یہ ہوا کہ ہمارا domestic investment بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے آپ چاہے infrastructure میں دیکھیں تو service sector manufacturing میں دیکھیں تو یا کریسی چھتر میں بھی دیکھیں گے تو private investment اب بڑھ رہا ہے ایک دور ایسا تھا کہ کریسی چھتر نیویش گھٹنے لگا تھا اب اس میں صدھار آ رہا ہے کیونکہ کریسی کو بھارتی ارث بیوستہ کا ایک مہت پون growth engine بھارت سرکار مان کر چل رہی ہے پھر جس پرکار سے چین پچھڑتا ہوا نظر آ رہا بھارت کی میں بھارت بیجنس کی بھی بھارت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر investment کا climate بہتر ہے تو foreign direct investment یا foreign نویش کو دیکھتے ہیں وہ بڑھ رہا تو تینوں چھتروں سے یہاں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پلس راجیوں کے بیچ بھی ایک پرتیس پردھا ہے ہیلڈی پرتیس پردھا کے کارن وہ بھی اپنی طرف نویش کو آ کر سید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکل اس کا سب سے بھاگر پرمار دیکھتے ہیں تو 26 جنوری کا جو پریڈ ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ مہات پون ہوتا ہے پلس پردھان منتری جی کا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا گروہ سورس سکتا عوستہ میں تھا ہم کو جاگرت کرنا ہے بھارتی ارث بیوستہ کو یا جاگرت کرنا ہے تو ہمیں ان سوتی ہوئی فورس کو بھی جگانا ہوگا جسے مہلا سرشکتی کرن اور مہلا کے لئے اگر آپ دیکھیں گے کتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تیار کیے گئے مہلا کے لئے کس پرکار سے نئے سادھم سریجت کیے گئے ہیں چاہے اس کو بینکنگ کے مادیم سے آپ دیکھتے ہیں تو بینکنگ سیکٹر ان کو لون دینے کے لئے بھی پروت پروڈ اگلے ورس میں اپنی پوری جو ہے پوپلیشن کو لگ بگ ویکسینیٹی کر دیا جس نے ایک نئی جاگرتی بھارت کے پرتی آکرسن بڑھا دوسرا یدی ہم چندریان کو دیکھتے ہیں اس کی سفلتہ یعنی کہ ٹیکنولوجکل ریولیشن ہم کہہ سکتے ہیں بھارت کی طرف سے ہوا اور اسی لئے بھارت کے آگے جہاں بھارت سات پرشت کے آگے ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے بھارت سات پرشت کے آگے وہ پانچ پرشت مشکل سے بڑھ پا رہا ہے اگلے ورس میں پانچ پرشت ہونے کی گنجائش نہیں تو یہ سارے کارن بنتے پلس ایز آپ ڈوئنگ بیجنس کے ساتھ پولٹیکل اسٹیبیلٹی پلس موڈی سرکار کا بہت کلیر کونسپٹ چاہے فارن انویسٹ میں چاہے آپ ڈومیسٹ انویسٹ میں بہت کلیرٹی کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے نظر آرہے جس کے کارن آکر سن بڑھ رہا ہے انفراش ٹرکچر میں آج ہم لگ بھگ ویش اصطر پر پہنچنے کی اور اگرس ہیں اتر پر دیس یا اسی پر کار سن بہت پیجی سے بڑھ رہا ہے تو یہ سارے آکرس کہیں نہ بھارتی بیوستہ میں بیدیش نیویس کو آکرس کرتے نجر آرہے ہیں ہمارے ہاں انفلیشن ریٹ بھی کم ہے ہمارے ہاں دیکھتے ہیں تو مین پاور بھی بہتر ہے ہمارے ہاں ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی جیادہ ہے پلس ہم ایک سپورٹ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں جس کے کارن یہ بیدیشی نیویس کا آکرس بھارت کی اور بڑھ رہا ہے بلکل اور ایک بہت اتصہ وردھک جو امید ہے اس میں یہ جتائی گئی ہے کہ 2030 تک بھارت 7 trillion ڈالر کی ارث وی اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے اس کا ارث کیا ہے اس کا کیا آثار ہوگا جب ایک عام آدمی سنتا ہے کہ 7 trillion ڈالر کی ارث بھارت بنیں گے تو وہ اس سے مان میں اور مجھے لگتا یہ بہت 3 ورس ختم ہوتے ہوتے ہم 4 trillion ڈالر کی ارث بھارت ہوں 29 اور 30 کے بیچ میں ہم 7 trillion ہوں جب کہ اگلے 2 سے 3 ورس میں جو پردھان منتری جی کا سپنا تھا اسی کے امروپ ہم 5 trillion ڈالر کی ارث بیوستہ بن جائیں گے امریکہ اور چین کے پشات یعنی کہ ہم دو اور کنٹریز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور 30 تک اگر بڑھتے ہیں تو اس کو 30 تک نہیں روکنا چاہیے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 30 کے بعد 3 سے 4 ورس میں ہم یعنی ہر ورس 1 trillion ڈالر بڑھنے کارن آج سے 10 ورس میں ہم 10 trillion ڈالر کی ارثی بیوستہ بنیں گے پرتوی اکتی آئے بڑھے گا middle class بڑھے گا اور lower class جس پرکار سے گریبی کم ہوئی ہے اور کم ہوگی اور یہ اتھپادن میں بہتر سہیو کلتی بھی نظر آئیں گے بلکل ویشوک پٹل پر بھارتی ارثی ویسطہ کی دھمک بہت شکریہ اگروال جی تمام ویشو کو اتنے وستار سے سمجھانے کے